اور اب ایک ایسی خوبصورت بات جو میں آپ کو اس سیریز کے بلکل آخر میں سنانا چاہتا تھا اور وہ ہے سلکرنین کا ایک ایسا سفر جو اس دیوار کی لوکیشن کی طرح چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے ایک ایسا سفر جس کی انٹرپریٹیشن گیارویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم سکالر محمد ابن محمد اتوسی نے کی تھی جنہیں دنیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور امام غزالی کی اس انٹرپریٹیشن کو ایک عرب سکالر احمد ابن عجیبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ لکھا ہے، ری انٹرپرٹ کیا ہے اور یہ انٹرپریٹیشن ہے سلکرنین کے سفر میں چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی ایک خفیہ معنی، ایک روحانی معنی اور اس معنی کو ابن عجیبہ اور امام غزالی نے اسالبی کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران زلکرنین ایک ایسی جگہ بھی پہنچے تھے کہ جہاں کے لوگ سچائی کو ہی سب کچھ مانتے تھے وہاں نہ تو کوئی امیر تھا اور نہ ہی کوئی غریب نہ ہی ان میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی منصف نہ ان لوگوں کے گھروں پر دروازے لگے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے نہ وہ لوگ زیادہ ہستے تھے اور نہ ہی ہماری طرح سردہ ہوتے تھے ان لوگوں کی عمریں بھی انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ لمبی تھی لیکن پھر بھی ہر وقت وہ اپنی قبریں اپنے گھروں کے پاس تیار رکھتے تھے امام غزالی کہتے ہیں کہ زلکرنین انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے آج تک تم جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے گھروں کے سامنے یہ قبریں کیوں بھری ہوئی ہیں انہوں نے جواب دیا تاکہ ہم اپنی موت کو کبھی نہ بھولیں تاکہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں میں کبھی گم نہ ہو جائیں زلکرنین نے پوچھا کہ تمہارے گھروں پر دروازے کیوں نہیں لگے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان کوئی بددیانت شخص نہیں رہتا یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں زلکرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی حاکم کیوں نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی کشم کش نہیں ہے زلکرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی امیر کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتا زلکرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے ذلکر نین نے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے کیوں نہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے مطمئن ہے اور ہمارے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ تیپ آ چکی ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے اور نہیں ہم ایک دوسرے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی بات کہتے ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم سب کے دل ایک جیسے کیسے ہو گئے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسری کے لیے کی نا نکال دیا گیا ہے ذلکر نین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی غریب کیوں نہیں ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دولت کو آپس میں برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیا ہے ذلکر نین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان سب ہی مہمان نواز کیسے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر عدز اور انکساری کو ڈال دیا گیا ہے ذلکرنین نے پوچھا کہ تمہاری عمریں باقیوں کی نسبت اتنی لمبی کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم سچ اور سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں ذلکرنین نے پوچھا کہ تم زیادہ ہستے کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا ہمیشہ یاد رہتا ہے ذلکرنین نے پوچھا کہ تم لوگ اداس کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ہر وقت آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہتے ہیں ذلکر نین نے پوچھا کہ تم باقیوں کی طرح اداس کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق اللہ پر بھروس ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے اس تمام گفتگو کے بعد ذلکر نین نے کہا کہ مجھے ہر وقت سفر میں رہنے کا حکم ہے میں کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا لیکن اگر مجھے کسی جگہ ٹھہرنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارے درمیان ٹھہرتا ذلکر نین کا یہ چوتھا سفر ہوا تھا یا نہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم ذلکر نین کی زندگی کے تمام واقعات کے متعلق علم نہیں رکھتے القحف 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم ذلکر نین کی کچھ باتیں تمہیں بتائیں گے کچھ باتیں سب نہیں اس لئے ربھی جانے کہ ذلکر نین کا یہ سفر کس دنیا یا کس سیارے پر ہوا تھا جہاں انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن دو یو سی دی الیگوری ہیر چھپا ہوا معنی کہ ذلکر نین کی طرح ایک مسلمان بھی زندگی کا سفر کرتا ہے جہاں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے انہیں مشکلات سے بچاتا ہے جیسے ذلکر نین نے یاجوج و ماجوج کے وکٹم لوگوں کو بچایا تھا لیکن ذلکر نین کی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں ٹھہرنے اور رکنے کی خواہش کرتا ہے جہاں ایک پرفیکٹ زندگی ہو جہاں ہر انسان اپنی دنیا کا خود ہی ایک بادشاہ ہو جہاں نہ دلوں میں کینا ہو نہ ہی بغض وہیں ذلکر نین کی طرح ایک مسلمان بھی جانے کی خواہش کرتا ہے ایک پرفیکٹ دنیا کا حصول ڈارک گرین جنتوں کا حصول کہ جہاں سب کچھ بہت پرفیکٹ ہوگا اور اس خوبصورت 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 ایلیگوری کے ساتھ آج میں سیریز کو کمپلیٹ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریسرچ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو تو میرے لیے میرے والدین کے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دیجئے گا شکریہ اور اللہ حافظ